خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ان مفتیانِ کرام کو پھرانِ طریقت کو کہ جو مسئلے کی حساسیت کو سمجھ گئے اور حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے پوری دنیا میں اور ہمارے پنجاب کی امدر آستان آلیہ کوٹلا شریف جو کہ بر سغیر کی عظیم روحانی درگاہ شرک پور شریف کے بانی حضرت شیر ربانی رحمہ اللہ تعالی کا پیر خانہ ہے کوٹلا شریف کے صحب زادگان بالخصوص حضرت ڈاکٹر میاں محمد صغیر احمد مجددی اور حضرت مفتی محمد تنویر احمد نقشبندی ان دونوں حضرات نے اپنی پیری مریدی کی پرواہ کیے بغیر تم بھی گواہی دوگے یہ میں کوئی ان کی خوش آمد نہیں کر رہا اور نہ اس لیے کہ وہ اس موقف پہ نکلے کہ میری بات تھی نہیں وہ اہل سنت کے لیے نکلے وہ مجدد الفیسانی کے لیے نکلے وہ امام احمد رضا بریلوی کے لیے نکلے وہ شیر ربانی کے لیے نکلے اور سینہ تان کے کھڑے ہو گئے اور آپ بھی کھڑے ہیں کچھ بدبخت ان کو گالیاں دے رہے ہیں ان کے خاکے بنا رہے ہیں میں مضمت کرتا ہوں ایسے لوگوں کی حق پرستوں کا کچھ نہیں بگڑے گا لیکن ایسی حرکتیں کرنے والے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا یہ دونوں شخصیات ہمارے ساتھ سال ہا سال سے غازی ممتا حسین قادری کی تحریک ہو تو جنہوں نے داتا صاحب تشدد برداشت کیا جب بڑے بڑے لیڈر غیر حاضر تھے وہ میاں مفتی محمد تنویر آحمد صاحب ہیں میاں صغیر صاحب اس زمانے میں ہمارے زلی صدر تھے جب ابھی تحریک چل رہی تھی وہ دھرنا جو غازی صاحب کے چیلم پر دی چوک میں تھا اس دھرنے کے اندر بھی جب بتے اور گھاس کھا کے گزارہ کیا جا رہا تھا لیکن اس دھرنے کے اندر جب موت کے سائے تھے اور نیچے کارکن کہہ رہے تھے تن بھی نبی ذات من بھی نبی ذات وہاں بھی ان صاحب ذاتگان نے ساتھ دیا تب ظہر ہے کہ جنہوں نے دیا لوگ ان کو نام تو لیں گے اور جو گھر بیٹھے رہے ان کا نہیں لیں گے اب اس بنیاد پر کسی کو حسد بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ بڑے بدبقت لوگ ہیں کہ جو آج کسی اندھی عقیدت میں آ کر اتنے اچھے کردار والے روشن کردار والے سہب ذاتگان کے خلاف وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور کوٹلا شریف کے سہب ذاتگان کو یہ کہوں گا چونکہ ہم نے تو اس سلسلہ میں جتنا میڈیا ٹرائل برداشت کیا ہے ان سالوں میں اور کوئی شخص شاہدی ہو جس کی اتنے خاکے بنے ہوں جس کو اتنی گالیاں دی گئی ہوں جس کے پتلے جرائے گئے ہوں جس کے خلاف درنے دیے گئے ہوں جلوس نکالے گئے ہوں پریس کانفرنسیں کی گئی ہوں اسیملیوں میں قرار دادیں جالی منظور کروائی گئی ہوں حق کی خاطر یہ شرف صرف میرا ہے اور میں ان صاحب دادوں کو کہتا ہوں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے